ایک دفعہ کا ذکر ہے ایک چھوٹے سے ساحلی گاؤں میں ڈولی نام کی ایک نوجوان لڑکی رہتی تھی ڈولی کو سمندر سے زیادہ پیار تھا ہر روز وہ ساحل پر جاتی سمندری گولے جمع کرتی اور ساحل پر لہروں کو تکراتی ہوئی دیکھتی ایک دھوپ کی دوپہر جب وہ پانی کے کنارے بیٹھی تھی کچھ جادوی ہوا ایک ڈالفن نمودار ہوئی جو اس کے بالکل سامنے لہروں میں کود رہی تھی ڈولی حیران رہ گئی اس نے ڈالفن کی طرف ہاتھ ہلایا اور حیرت سے ڈالفن تیر کر قریب آ گئی ڈالی نے ہنستے ہوئے ڈالفن کا نام فن رکھ اس دن سے ڈالی اور فن بہترین دوست بن گئے ہر روز فن ڈالی سے ساحل سمندر پر ملتا اور وہ ایک ساتھ کھیلتے گاؤں والے حیران تھے کہ ڈالی اور فن کتنے قریب ہو گئے تھے ایک دن گاؤں میں ایک بڑا مسئلہ کھڑا ہو گیا سمندر کے بیچوں بیچ ایک بڑا جہاز ٹوٹ گیا تھا اور عملے کو فوری مدد کی ضرورت تھی لیکن لہریں اتنی مضبوط تھی کہ امدادی کشتیاں باہر نہیں جا سکتی تھی گاؤں والے پریشان تھے اور نہیں جانتے تھے کہ کیا کریں ڈالی جانتی تھی کہ اسے مدد کرنی ہے وہ ساحل کی طرف بھاگی جہاں فن ہمیشہ کی طرح اس کا انتظار کر رہا تھا اس نے فن کو مشکل میں جہاز کے بارے میں بتایا بغیر کسی ہچ کے چاہت کے فن نے پانی میں غوطہ لگایا مدد کے لیے تیار ڈالی نے فن کی پیٹ پر ٹیک لگائی اور وہ مل کر لہروں کے ذریعے پھنسے ہوئے جہاز کی طرف بڑھے جب وہ جہاز کے پاس پہنچے تو ڈالی نے ملاک کی طرف رسی پھینک دی فن نے اپنی پوری طاقت کے ساتھ رسی کے دوسرے سرے کو کھینچا جہاز کو آہستہ آہستہ لیکن یقینی طور پر حفاظت کی طرف لے گیا ملاہوں نے خوشی کا اظہار کیا اور پورے گاؤں نے حیرت سے دیکھا جب ڈالی اور فن نے مل کر بہت سے لوگوں کی جان بچا لی ان کے ناقابل یقین ٹیم ورک کی خبریں دور دور تک پھیل گئی لڑکی اور اس کے ڈالفن دوست کو دیکھنے کے لیے ہر طرف سے رپورٹرز آئے وہ اپنی بہادری کے لیے مشہور ہوئے اور ڈالی اور فن کی دوستی انسانوں اور جانوروں کے درمیان اعتماد اور تعاون کی علامت بن گئی اس چھوٹی سی کہانی سے ہم نے یہ سکھا کہ سچی دوستی کی کوئی حد نہیں ہوتی اور جب آپ ان لوگوں کے ساتھ مل کر کام کرتے ہیں جن پر آپ اعتماد کرتے ہیں تو آپ کسی بھی رکاوٹ کو دور کر سکتے ہیں